بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی ربنا فجعل اللہ اکبر قلوب المومنین یا اللہ مومنین کے دلوں کو موردے میری اولاد کے رفع حضرت ابراہیم کی دعاوں میں سے ایک دعا اور جب نبی مکرم نے امام حسین کو گود میں لیا تو حضرت ابراہیم کی دعا پڑھی یا اللہ اس حسین کی طرف لوگوں کے دلوں کو موردے تو جہاں جو امام حسین سے محفت کا اظہار ہے وہ دعا مصطفیٰ ہے یہ معمولی بات نہیں ہے نبی چاہتے ہیں کہ لوگ حسین حسین کہیں اور جب بات آئے گی اہل بیت کی عظمت کی اور امام حسین کا نام پکارنے کی تو ہرگز یہ بات مراد رہی ہے کہ میں شیعوں سے بات کر رہا ہوں سن ہی ہمارے بھائی نہیں ہے کیوں پریشان ہو گئے سن ہی ہمارے بھائی نہیں ہے ہماری جہان ہے اور خبردار یہ بات تقراراں کر رہا ہوں مقرر کر رہا ہوں کہ شیعہ امام حسین کی عزداری کے مالک نہیں ہے شیعہ امام حسین کی عزداری کے مالک نہیں ہے نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک کے مہمانوں کا خیال پر مازائی ہے لہذا ہمارا تو اندازی کچھ ہو رہے بھائی ہم مسجد بھی بناتے ہیں اور امام بھرگا بھی بناتے ہیں مسجد کے ساتھ امام بھرگاہ اس لیے بناتے ہیں کہ مسجد میں ہندو نہیں آسکتا یہودی نہیں آسکتا عیسائی نہیں آسکتا کل قیامت میں اگر ہندو نے شکایت کر دی اللہ ہم دین سمجھنے گئے تھے مسلمان مسجد میں آنے نہیں دیتا تھا کوئی جواب نہیں دے سکے گا آپ جواب دے سکیں گے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بھرگاہ بنایا ہی اس لیے تھا یہ حسین کا خیمہ ہے ہر آنے والے ہر کے لیے گلارہ رہا جائے غصت قلبی رہے سیاء صدر رہے برداشت رہے تحمل مزاجی رہے صبردار اہل بیت کی طرف بلانے والے یہ تنگ نظر نہیں ہوتے وہ اپنا اور غیر کی بات نہیں کرتے سب کو اپنا بولتے ہیں پیار باتنے والے لوگوں کا اندازی کچھ اور ہوتا ہے جن کا مو ایسا بگڑا ہوا ہو کہ شاید جہنم کا پیغام مل گیا ہے وہ اور ہوتے ہیں اور جن کا چیرہ کھلا ہوا ہو وہ اور ہوتے ہیں کھلا چیرہ ان کا ہوتا ہے جن کا دل بڑا ہو اور جن کا حوصلہ زیادہ ہو یہ بات تقراناً ارز کر رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ممکن ہے کوئی کہہ صاحب یہ کلپ تو ہم نے ان کا دیکھ لیا تھا تین لوگوں کو تو مولا علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے حق نہیں ہے یا علی کہنا اس کے لیے کہ جو تین کمزوریوں کا شکار ہے نعرہ حیدری وہ نہ لگا ہے جس میں یہ تین کمزوری آئے سب سے پہلی کمزوری بزدل کو یا علی نہیں کہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ بزدل اور علی والا یہ ہاتھ پیر کاف رہے ہیں زبان میں لڑکڑا ہاتھ ہے موہ میں جھاگ آ رہا ہے یہ کسی کے سامنے بات نہیں کر سکتے حق بول نہیں سکتے سچ بول نہیں سکتے سبحان اللہ بزدل اور علی والا میرے مولا نے جنگل سفین میں فرمایا خبردار یہ جو لشکر شام سے آیا ہے یہ تمہارا دشوان نہیں ہے مولا علی کے لشکریوں میں سے مولا علی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی اپنی گھوڑے کے پوش پہ کھڑا ہو گیا تاکہ وہ بلند ہو جائے اور مولا سے بات کرے تو علی کو عباس دے کر کہا یا علی ہمیں یہ مارنے آئے آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشوان نہیں ہے فرمایا یہ تمہارے دشوان نہیں ہے تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشوان ہے اگر اندر سے خوف نکل جائے تو پھر کوئی دشوانی نہیں ہے اور اپنے کم سن مساتھیوں کو اور اپنے بچوں کو ایک جملہ کہتا ہے وہ بزروں حسن اتفاق ہے کہ اکثریت بزرگوں کی ہے لیکن جوان بھی کہیں کہیں مجھے نظر آ رہے ہیں اور ممکن ہے کوئی کہے جی آپ نے مجھے بزر کہاں کہہ دیا میں بھی تو جوان ہو تو پھر سبی سے بات کر رہا ہوں مولا علی کا فرمان جس چیز سے تمہیں ڈر لگے وہی کام انجام دو انسان کا خوف نکالنے کا ایک نسخہ ہر آدمی اپنا اپنا تلاش کرے کہ کس سے ڈر لگتا ہے جس سے ڈر لگتا ہے اس کی قریب چلے جائے اور جس نے کہا ہے نا چلے جائیں وہ مددگار بھی ہے چلے جائیں اس نے کہا ہے چلے جائیں تھکے نہیں ہیں تو بات کرو وقت کی تنگی بھی ہے مجھے بہت کچھ کہنا ہے اور میں نے چارہ ایتے پڑھ ڈالی ان میں ہر ایک کے اندر الہدہ الہدہ پیغامات بھی ہیں خوف انسان کا دشمن ہے سب سے بہلا وہ بندہ جس کے اندر یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے جو مولا علی کا چانے والا ہے وہ ہے بلدلی دوسری کمزوری کنجوسی کنجوس اور علی والا نامِ علی تو شجاہت لے کر آئے نامِ علی تو سخاوت لے کر آئے یہ وہ گھرانہ ہے جو ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں یہ گھرانہ وہ ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے ایک بچہ مجھے کہہ لگا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا میں نے کہا تمہیں دینے کا جذبہ ہوتا تو پیسے ہوتے ہیں ثقاوت سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے ثقاوت ایک عمر قلبی ہے ایک کیفیت قلبی ہے دینے کا جذبہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو پھر اللہ ہمیں واسطہ بنا دے گا بات امام المتقین کی نہیں کر رہا متقیوں کی صفت یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم انہیں دیتے ہیں وہ پانٹ دیتے ہیں ابھی یا علی مدد پر کوئی دلیل چاہیے یہ اللہ کے عام ولی پانٹنے والے ہیں یہ تو علی ان پر بھی ولی ہے یہ والی بحثے کب ختم امسلوات پڑھیں محمد والے محمد دوسری کمزوری کمزوری کنجوسی کی ہے کالہ لڑا ہوا ہے پائچہ کھٹا ہوا ہے بٹن ٹوٹا ہوا ہے کون صاحب ہے دو سو ایکر کے زمیدار جو اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ مسجد پہ کیا لگائے گا وہ امام بارگاہ پہ کیا لگائے گا جن سے پیسہ نہیں نکلتا وہ خبر ملے جانا چاہتے ہیں جی تو پھر ایسا آدمی تعلی والا نہیں ہے کہنے لگے مولانا حضرت خمس کھا جاتے ہیں اس لیے میں خمس نہیں دیتا تو تم جو نہیں دے رہے ہو تم بھی تو کھا رہے ہو یہ بہانے نہیں چلیں گے بھائی اگر کسی پر اعتبار نہیں ہے خدا نخواستہ مجھے کچھ دیر کے لیے علماء معاف کریں گے اگر کسی پر اعتبار نہیں ہے تو یہ دلیل نہیں بنے گی کہ میں خمس نہیں نکالوں اگر نظام خمس ہی ملت سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے جھونڈنے سے کوئی علی والا غریب نہیں ملے گا میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں تمہیں یہ خرچی کے پیسے ملتے ہیں تاریخ اپنی طے کرو اس تاریخ پر اپنا حساب کرو سو روپے بھی خمس نکلے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں محل کھانے والا نہیں ہوں علاقے کی ملتوں کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئے ہیں امام بھارگاوں کی چھتیں ٹپک رہی ہیں مدرسوں کی دیواریں ٹوٹی ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مولوی خمس ہا جاتا ہے تو بھئی آپ خود بنوا دیجئے دیوار تو جس سے پیسہ نہیں کرتا وہ علی والا نہیں ہے کنجوس تو علی والا نہیں ہے خبردار امام حسین کی ازاداری کے موقع پر بیواؤں اور یتیموں کے فنڈز خرار دینے کی کوششیں نہ کرو سالِ گزشتہ میں نے ازاداری میں دو لاکھ روپے خرص کیے تھے واہ کر کہہ رہے ہیں کہ ساتھ پچاس ہزار میں کام پورا کر لیجئے ڈیڑھ لاکھ یتیموں میں بڑھ دیجئے میں ایک جملہ وقت تن ہو گیا میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھو خبردار ازاداری امام حسین میں کچھ کم نہیں ہوگا نظام حسینی کو اتنا مضبوط بنا لو حسین یتیموں کو خود پال دے گے دوسرا وہ بندہ والا نا آپ کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مجھے جلدی ہے کیونکہ مجھے اعظان اور مغرب کا احساس دوسرا وہ بندہ جسے علی کہنے سے پہلے چار دفعہ سوچنا ہوگا وہ ایک انجوس اور تیسرا وہ بندہ جس کے اندر یہ کمزوری ہو تو وہ مولا علی والا تو نہیں ہے وہ ہے تنگ نظر تنگ نظر علی والا نہیں ہوگا گھٹے ہوئے دماغ کا انسان گروپنگ کا شکار وہ ایسا وہ ایسا وہ سنی وہ شیعہ اور پھر مسئیبت یہ کہ شیعوں میں وہ فلا کو مانتا ہے وہ فلا کو مانتا ہے وہ فلا جماعت کا ہے اور یہ فلا جماعت کا ہے اور مسئیبت سادات میں یہ کہ یہ زہدی سادات ہے تو یہ کازمی سادات ہے تو یہ شیرازی سادات ہیں تو یہ حمدانی سادات ہیں یہ گردیزی سادات ہیں اور اسی کے اندر فرق نہیں گردیزیوں کے بچیاں جو ہیں وہ شیرازیوں کیا نہیں جاتی ہیں اتنگ نظریہ میں نے ایک جگہ تقریر کی کہ کچھ شرائط کے ساتھ اپنے اورگن اپنے آزا ڈونیٹ کی جا سکتے ہیں وسیعت کی جا سکتی ہے شرائط ہیں علماء فقہہ نے بیان چکی ہے تو تقریر کے بعد ایک صاحب آگئے کہہ لگے مولانا اگر میرا گردہ کسی ہندو کو لگ گیا تو کیا ہوگا ابھی میں سوچ رہا تھا اسے کہہ جواب دوں تو ایک اور شیعہ کی آواز آئی کہہ لگے مولانا میرا دل اگر کسی سننی کو لگ گیا تو کیا ہوگا تو میں نے ان دونوں سے کہا میں نے کہا چھوٹے دماغ والا تو علی والا نہیں ہوتا تو یہ سوچ رہا ہو اس وقت جرمنی کی آنکھیں پاکستان والے لگوا رہے ہیں غیر مسلموں کی آنکھیں لگ رہی ہیں دردہ در پاکستان سلوات پڑھ لے درہا محمد وعالی محمد اپنی نہیں دیں گے ہندووں کی نہیں دیں گے عیسائیوں کی سلوات پڑھ لے درہا محمد وعالی محمد بھئی آپ سب سلوات نہیں پڑھ لیں ایک سلوات مل کے پڑھ لیں اللہ